اسمان صاحبی نمائندہ گریٹ نیوز آرہ والا کی ریپورٹ کے مطابق اڈا رنگ شاہ آبادی شاکین وٹو والی کے رہائشی عبدالغفور نے مشترکہ زمین استقرار حق کا عدالت سے سٹے لے رکھا ہے اور عدالت کے سٹے آرڈر کے باوجود بھی مشتاق اور عباس وغیرہ نے مطلقہ جگہ پر اپنے مکانوں کی تعمیر کرنا شروع کر دی اور عبدالغفور نے امرجنسی ون پائپ پر پولیس کو اقلاع دی تو مطلقہ پولیس خانہ رنگ شاہ نے موقع پر پہنچ کر مکانوں کی تعمیر روک دی اور آئندہ عدالت کے فیصلے تک مطلقہ جگہ کی کاروائی روک دی لیکن اگلے ہی دن اے ایس آئی عبدالحمید نے مشتاق اور عباس وغیرہ کی پشت پرنا ہی کرتے ہوئے عدالتی آرڈر کو پامال کرتے ہوئے مطلقہ جگہ پر مکانوں کی تعمیر شروع کروا دی اور عبدالغفور کو سنگیر نتائج کی دھمکیاں بھی دیں جس پر علاقہ مقیم زرابہ احتجاج ہیں عبدالغفور کی آر پیو ساہی والداری کا باز پوریشی ڈی پیو پاک پتن جناب نجیب الرحمان اور عالی حکام سے اس واقعی کا نوٹس لینے اور عدالت کا فیصلہ آنے تک مطلقہ جگہ پر مکانوں کی تعمیر روک دی جائے میرے نا عبدالغفور ہے میرے نا چار پنچ فریق نے زمین دا تنرازہ چلتا پہ آیا عرصہ ڈیڑھ سال تو جنہ سٹے میرے کل موجود ہے تے وہ کام کر دے نے مہر اکوانا وہ کام کر دے نے مہر اکوانا آج تین دن تو عمید صاحب آ گیا کال تے انہیں بیگتے تھے سن دوان گھر انہوں تھانے لے گا گلام آتا ہوں یہاں اے سائی عمید صاحب تھانے رانگشاہ لے گیا تے گلام آتا ہوں یہاں وہ تو ایسے چھو صاحب نے میرے بانی کی تھی بھی جاتا کیس چالتا پہ ہے اندھی کوئی کاربائی نہ کرو دے کام باندھ کرو کیس دے فیصلے ہو بان تو بعد کام کر لیا جی جناب اے سائی عمید صاحب نے با رو ہوتے انہوں آکھا جاؤ تو سی دیوارہ کرو دوان کوئی نہیں روک ساگتا میں سٹے اے نوں کچھ نہیں سمجھ دا کچھ نہیں سمجھ ساگتا ہے سٹے میرے کو موجود ہے میں کچھ نہیں اندھے تے کرن دے دوانوں وہ دیوارہ بنا من لاک پہ میں دوبارہ پھیر گیا تھانے میری اپیل ہے آر پیو سائی والا ڈی پیو پاک پتندے گے میری آکرسی کی تی جاوے انصاف دبایا جاوے موسیقی